موسیقی اسفراملیکم دوستوں پرسوں بھارت کو جو عبرتناک شکست ہوئی ہے اس کے بعد نیزلینڈ اسابی طور پر کمزور پڑ چکی ہے اور میچ سے پہلے ہی کل نیزلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے میچ سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل کا بٹن نیزلینڈ سمجھتے ہوئے دمائیں نیزلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن جب پریس سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج اور لفظوں کا چناؤ بتا رہا تھا کہ انڈیا کو پڑھنے والی مار نے ان پر گہرہ اثر چھوڑا ہے پریس کانفرنس کے دوران کین ویلیمسن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ نیزلینڈ کی جانب سے ٹور منسوخ کرنے کی وجہ سے پاکستان نیزلینڈ کے لیے کسی قسم کے منفی جذبات نہیں رکھے گا کین ویلیمسن جو اس وقت ٹیم میں موجود نہیں تھے ہائی پیل کھیل رہے تھے انہوں نے نیزلینڈ کی جانب سے دوران منسوخ کرنے پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ دوران منسوخ کر کے جانا انتہائی شرمناک تھا اور یہ بھی کہ دونوں ملکوں کے کھلاڑیوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ کافی میچز بھی کھیل چکے ہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہیں امید ہے کہ کل مصبت انداز میں میچ کھیلا جائے گا لیکن کین ویلیمسن کو بتانا ضروری ہے کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ایک مہینہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پہلے ہمارا حدف صرف ایک ٹیم ہوتی تھی یعنی انڈیا لیکن اب مزید دو ٹیمیں حدف ہوں گی انگلینڈ اور نیزلینڈ بھارت کے خلاف پاکستان کی پرفارمنس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بہترین کارکردگی تھی اور ان کی یہی کارکردگی انہیں اس ایونڈ کی موسٹ فیورٹ ٹیم بناتی ہے نیزلینڈ اور پاکستان کا اگر ہیڈ ٹو ہیڈ موازنہ کیا جائے تو اب تک کھیلے گئے چوبیس ٹری ٹونٹی میچز میں دس مرتبہ نیزلینڈ فاتح رہا ہے جبکہ چودہ میچز میں پاکستان فتح اب رہا ہے تو پاکستان کو نیزلینڈ پر واضح برطری حاصل ہے اسی طرح اگر ہم آخری دس میچز کی بات کریں تو ان میں چار میچز نیزلینڈ جیتا ہے اور چھے پاکستان اسی طرح ٹری ٹونٹی میچز میں اگر ہائیس ٹوٹل کی بات کی جائے تو اس میں بھی پاکستان ٹوپر ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے نیزلینڈ کے خلاف دو سو ایک رنز بنائی تھے اور اگر دونوں ٹیموں کے درمیان کم سے کم ٹوٹل کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بھی پاکستان ٹوپر نظر آئے گا یعنی اس طرح کہ پاکستان نے نیزلینڈ کو اسی رنز پر آل آؤٹ کر دیا تھا اور یہ دونوں ٹیموں کے درمیان سب سے کم ٹوٹل ہیں بھارت کے خلاف پاکستان کی مکمل ڈومینیٹڈ پروفارمنس کا نیزلینڈ پر گہرہ اثر ہوا ہے اور آج ہونے والے میچ میں جب دونوں ٹیمیں میدان میں اتریں گی تو نیزلینڈ ہی وہ ٹیم ہوگی جس پر نفسیاتی دباؤ ہوگا کیونکہ نیزلینڈ آج اپنا پہلا میچ کھلنے جا رہی ہے جبکہ پاکستان دشمن کی صفوں میں تباہی مچا کر پہلے ہی ایک میچ جت چکا ہے ٹوٹس ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اور ٹوٹس ہی فیصلہ کرے گا کہ نیزلینڈ کی دھلائی کم ہونی ہے یا زیادہ تو اللہ سے دعا اور اپنی ٹیم پر مکمل بھروسہ رکھیں انشاءاللہ اس مارکے میں بھی فتایاب سبز ہلالی پرشم ہوگا اور ہمارے جوان اپنی کارکردیگی سے دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ کھیل کر تم خود اپنا نقصان کرتے ہو ہمارا نہیں تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ